نمشکار دوستوں آج ہم انیلسز کریں گے ایک اور لکھی پام کا اور جانیں گے اس پام کی خاص بات یہ ہیں 28 years old female اور یہ جاننا چاہتی ہیں کہ کیا یہ اگر آئی ایس کی تیاری کریں تو انہیں کو جاب مل سکتی ہے اس طرح کی اور آگے جو ہے بچے کا فیچر کیسا رہنے والا ہے اور جیون میں کیا پروسپیکس اچھے دکھائی دیتے ہیں میریڈ لائف کیسی رہے گی اور فیملی کے لوگوں کے ساتھ کیسی بنے گی تو چلی آئیے دیکھتے ہیں تو اچھا خاصا سندر سا وائٹش پنگ کلر کا پام ہے پام میں جیون میں بہت اچھی ہیپیننس گروت بھی دکھاتا ہے پام میں دیکھا جائے تھوڑی وائٹنس زیادہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کئی بار جب زیادہ وائٹ ہوتا ہے پام میں تو یہ ایک سکوائرڈ پام ہے یہ دیکھیں یہ ایک سکوائرڈ پام ہے جب بھی پام سکوائرڈ ہوتا ہے جیون میں سکسس دھیرے دھیرے آتی ہے اور لیٹر آن لائف میں زیادہ سکسس آتی ہے ان کے ہاتھ میں دیکھیں عمر کے ساتھ سکسس جیسے کہتے ہیں جیسے پہلے تو شروع میں لگے گا جندگی نارمل بیٹ رہی ہے سکسس ملتی ہے ان کا کوشن ہے گورنمنٹ جاپ سے لیٹڈ آئی ایس کی تیاری کرنے سے لیٹڈ مجھے دیکھیں سرکاری نوکری پکڑنے کے لیے انسان کی جب ملتی ہے ریکہ جب نوکری ملتی ہے تو وہ ریکہ ایک دم سیدھی جاتی ہے ان کی ریکہ میں بریکس ہیں چینجز ہیں کیونکہ انسان چینج نہیں کرتا سرکاری نوکری پکڑنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ وہ چینج کرے گا یہاں پر دیکھیں اب ان کی 28 ہے 28 پر مجھے یہاں پر چینج دیکھتا ہے یہ کچھ نیا شروع کریں گے اس نئے شروع کو کر کے یہ تقریباً 49 تک چلا کے اور ایک دم یہاں پھر کچھ نیا کریں گے ایسا کچھ لگ رہا تو ایک دم تیاری کرتے یہ کچھ ایسا ہے جو اسی سال شروع کرنے کی سوچیں گے اسی سال میں اگلے چھے آٹھ مہینے میں شروع کر لیں گے ایسا کچھ پرویشن دیکھ رہا ہے تو یہ سرکاری نوکری کا ایک دم سے پرویشن نہیں دکھا رہا ہے یہ چینجز دکھا رہا ہے تو یہ کچھ نہ کچھ اپنا اور الگ کرنے کیلئے دکھا رہا ہے وہ کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں دکھ رہی ہیں اور یہاں پر دیکھیں تو یہ اس طرح کی یہ پیڑ کے چینج دکھ رہے ہیں تو جو کام کریں گے اس میں اچھی نیم فیرم سکسس اچھا پیسہ بنانا پیسے کی کمی نہ تھی ان کے پاس نہ ہوگی اتنا جبردست چینج ہے یہ اور یہ دیکھیں یہاں پر بھی میں دکھاتی ہوں یہ اس طرح کا یہ لوٹس کا چینج ہے یہ اس طرح کا لوٹس کا چینج معاملی بات نہیں ہے یہ ہاتھ میں بہت پیسہ دلاتا ہے بہت پیسہ اتاہ دھن جسے ہم کہتے ہیں آپ لکشمی یوگ بھی کہہ سکتے ہیں اتنا بڑیا پیسہ دلانا ہے یہ چیز دکھاتا ہے ایسی لیڈیز نوکری نہیں کرتی ہیں ایسی لیڈیز اپنا کوئی کام کرتی ہیں اور بہت ہائی لیول پر ایسے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ اگر دیکھا جائے شکر بھی بہت بڑی ہے سسرال پکش بہت دھنی ہونا یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں پتی کو بھاگے دینا ان کے بھاگے سے پتی آگے بڑھنا ایسا کچھ چیزیں ہونا ان کی بھاگے ریکھا پر آئے تو یہاں سے یہ دیکھیں یہ انکم کا سورتر بننا یہ آن لائن سورس آف انکم دکھاتا ہے ایسے آن لائن سورس آف انکم آنا یا اپنا بزنس کر کے کوئی کام سے پیسہ بنانا ایسی کچھ چیزیں دکھا رہے ہیں کوئی ایسا کام کرنا جہاں پر لیڈی کلائنٹس ملنا اور وہاں سے آپ کی انکم آنا ایسا کچھ سورس آف انکم دکھا رہا ہے یہاں پر دیکھیں ان کے ہاتھ میں ایک بزنس کی اپنے کام کی ریکھا بھی دکھ رہی ہے یہ یا تو آپ کوئی کنسلٹینسی کا بزنس کریں یا کوئی کمیشن ایجنٹ کا کام اس طرح کی چیزیں جو خود یا کوئی بزنس اس طرح کا کام کرنے سے ان کو لاب مل سکتا ہے ایسی کچھ چیزیں یہ لائن ابھی ہلکی ہے لیکن جیسے ان کا سمیں آئے گا ایک دم ڈارک بھاگے ریکھا کی طرح ڈارک ہو جائے گی کافی فائن لائن ہے یہ دیکھیں دھیان سے دیکھنے پر ابھی کافی لائٹ ہے دھیان سے دیکھنے میں یہ اگلے سال ڈیڑ سال میں کافی زیادہ او بھر کے آ جائے گی ایک دم ڈارک ہو جائے گی یہ دیکھیں سورے ریکھا بھی اگر میں یہاں دکھاؤں یہ ایک تو ترشول لما نشان ہے یہاں پر دیکھیں سورے ریکھا یہاں تک آ رہی ہے یہ تقریباً دکھا رہی ہے 30 کے اس پرس بھاگے ہو جائے اس طرح کا کچھ دکھا رہی ہے تو یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ پر کافی positive indications دے رہی ہیں جب اس طرح کا ہاتھ ہوتا ہے تو انسان government job نہیں اپنے میں ہی کچھ ایسا کرتا ہے جس سے اسے کافی success name fame والی success ملتی ہے یہاں پر ہاتھ میں دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ دونوں ریکھا ہیں الگ چل رہی ہیں یعنی independent سوچ ہوتی ہے ایسے لوگوں کی ماتہ سے بھی تھوڑا دوری مدبھید بنتا ہے اور یہ سوچ کیا بتاتی ہے کہ ایسے لوگ پریوار سے الگ ہٹ کے چلتے ہیں پریوار سے الگ سوچ ہونا یہ نہیں کہ پریوار سے لڑ رہے پریوار سے الگ ہٹ کے سوچ ہوتی ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ سوچ ہونا ایسی کچھ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جیون میں اور ڈیفرنس کافی زیادہ ہے یہ دیکھیں اب یہاں پر میں آتی ہوں ان کی جیون ریکھا پر تو جیون ریکھا پر مجھے دیکھتا ہے اس طرح سے چلی پھر دیکھیں یہ ریکھا تھوڑی سی ہارٹ شپس دکھا رہا ہے جیسے ہوتا جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو تھوڑا سا فیملی کو ٹائم کم دے پانا تھوڑا اپنے کام میں محنت پڑھنا ایسی کچھ چیزیں دیکھ رہی ہیں لیکن کام بھی بہت اچھا چلے گا جب آدمی انسان ایک اچھے لیول پر آتا ہے تو نیچرل سی بات ہے کہ تھوڑا آپ کی لائف بیزی بھی ہو جاتی ہے ورکلوڈ بھی بڑھتا ہے یہاں اور یہ دیکھیں آگے بھی لائف سموز چل رہی ہے اور ایک یہ مجھے لائن دکھ رہی ہے تقریباً ٹونٹی ایٹ ٹونٹی نائن کے اس پاس سے یہ دکھ رہی ہے لائن ٹونٹی نائن ٹھرٹی کے اس پاس سے کچھ ایسا نیا کرنا جس سے اچھی گروت جیون میں سکسس ملنا ایسا کچھ اور پوری طرح سے لائن ہی cover up کر رہی ہے شکر کا گھراب بھی بہت اچھا ہے لائف لیکجیریس بناتا ہے اب ان کی ہم نے بھاگے ریکھا دیکھی اور جیون ریکھا دیکھی اب ہم چلتے ہیں ان کی مستش ریکھا پر یہ تھوڑا تناف دکھا رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو الی لائف ہے ان کی اگر ہم ٹونٹی فائیو کے سراؤننگ سے بات کریں تو یہ کافی ٹینشن بھرا سمجھ دکھا رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مائنڈ میں بہت ٹینشن ہونا سکون نہ محسوس کرنا لڑائی جھگڑ ہونا ایسا کچھ دکھا رہی ہے تو دیکھیں یہ چیزیں یا کسی چیز کے لئے لے کر سٹرگل کرنا ٹینشن لینا پارہ بار ایک سمجھ سے آئے جیسا کئی بار ہوتی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر جیسے یہ سمجھ کروس ہوگا ٹھرٹی کے آس پاس چیزیں اپنے آپ شانت ہو جائیں گے بلکہ مجھے لگتا ہے دھوڑا سا یہ ٹونٹی نائن کے آس پاس سے ہی شانت ہونے لگیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح کی ڈریڈنیس اس لئے دکھت پریشانی جیسے یہ سمجھ کروس ہوگا چیزیں اپنے آپ سمجھ ہو جائیں گے چیزیں اپنے آپ لائن پہ آ دیں گے مستی شرے کا کافی لمبی ہے ایسے لوگ کا مائنڈ بہت شارپ ہوتا ہے کریٹیو ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں ایسے لوگ خالی بیٹھنا پسند نہیں کرتے ایسی لیڈیز جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ایس کا اگزام دینا چاہتی ہیں ایسی لیڈیز بہت بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے دماغ بہت تیز ہوتا ہے تو یہ لوگ کیا ہوتا ہے کہ خالی ہاؤزوائی بن کے رہنا گھر میں رہنا یہ نیک لائف سٹائل کو اٹین کر پاتی ہیں ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میں اور بھی کچھ کروں کیا کروں ایسا بڑا جو فاسٹ بھی ہو بڑیا بھی ہو اچھا بھی ہو میرے کو انکم بھی دے نیم فیم بھی دے ایسی کچھ چیزیں ان کے مائنڈ میں چلتے ہیں ہر وقت چلتے ہیں اور یہ لوگ جیون میں اوششے ہی کچھ بڑا کر کے دکھاتے ہیں ان کے ہاتھ میں میں نے ابھی آپ کو پیڑ کا اور لوٹس کا چند نے دکھایا تو وہ ویرتھ نہیں جاتا یہ بہت اوچائیوں پہ لے کے جاتے ہیں ایسی چیزوں کو بہت کہ یہ بہت زیادہ نیم فیم سب سکس کم آتے ہیں دھن کم آتے ہیں ان کے آس پاس کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو سیدھی سادھی لیڈی تھی اب اسے ایک چانک کیا ہوا اس نے ایک دم اتنا کچھ کر لیا جیونہا جیسے ہوتا ہے نا چار پاس سال میں کافی کچھ تین چار سال میں بہت کچھ بنا لیتے ہیں اور اتنا زیادہ کہ یہ آس پاس کے لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ یہ ہم سے اتنی زیادہ آگے اتنے کم سمجھ میں کیسے چلی نکل گئی اب یہ تو ہم نے ان کے ہاتھ میں دیکھا اور یہ دیکھیں یہ ان کا ایک کوشن تھا پریوار سے کیسی بنے گی دیکھیں یہاں پر میں دیکھاتا ہی کہ یہ اف کچھن ہے ہردہ ریکھا ہے ان دونوں کے بیچ میں آکے رکھ رہی ہے ایسے لوگ کیا ہوتا ہے سچ کو سچ جھوٹ کو جھوٹ بولتے ہیں ان کی ایک عادت ہوتی ہے غلط نہیں ہے پر انتو کیا ہوتا ہے لوگ کو برداشت نہیں ہوتا یہاں پر دیکھیں یہ ایف کچھن ہے یہ اپنوں سے دھوکہ ملنا آپ دوسروں کے لئے بہت کچھ کر رہے ہو لیکن آپ کو وہ ریسپانس نہیں ملے گا پلٹ کے یعنی کہ جب آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی کوئی نہیں کھڑا ملے گا آپ کو یا آپ پیٹ پیچھے برائی ہیں سن رہے ہو ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ میں اب ان کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں یہ دیکھیں جیون کا اگر آپ دیکھیں تو یہ اس طرح سے چلا جیون میں جو سٹرگل کیا اس کی محنت پوری جنگی ملنا ایسا کچھ دیکھنا ہوں مل رہا ہے یہاں پر دیکھیں یہ ہاتھ اس طرح سے ٹلٹ ہو رہا ہے بھگوان میں آستھا اوپر والے میں آستھا ہوتی ہے اب دیکھیں یہاں پر سورے کی فنگر لمبی ہے ایسی لیڈیز گھر میں نہیں رکھ سکتی ہیں ایسی لیڈیز کچھ نہ کچھ اوشہ کر کے دکھاتی ہیں کئی لوگ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب اگر لیڈی نون ورکنگ ہو تو رائٹ ہینڈ کیوں جب وہ لیڈی ورک کرنا چاہتی ہو جوب ہو بزنس ہو کچھ بھی کرتی ہو وہ آگے کرنے کی اچھا رکتی ہو تو اس کا ہمیشہ رائٹ ہینڈ ہی دیکھنا چاہیے اگر لیڈی totally اگر father یا اپنے husband پر depend ہو تو اس کا left hand دیکھنا چاہیے اگر وہ نوکری کرنے کی اچھا نہ رکھتی ہو بزنس کرنے کی اچھا نہ رکھتی ہو totally اگر housewife بن کے ہی رہنا چاہتے ہو تو left hand دیکھنا چاہیے اب یہ دیکھیں یہاں پر سورے کی فنگر جیسے میں نے بتایا اتنی لمبی ہو تو یہ ایسی لیڈیز اپنے آپ کو independent بنا ہی لیتی ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ چھوٹی فنگر فرس فیلس تک نہیں آ رہی ہے یہ تو ایسے لوگ کا سباب بھولا ہوتا ہے اور اپنے بھولے سباب کے کارن لوگ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ارے یہ تو ایسے ہی ہے اس کو اور بے خوب بناو ایسا کچھ فیس کرنا ان کی انگلیاں لمبی لمبی ہیں creative creativity بہت زیادہ ہوتی ہے talent بہت زیادہ ہوتا ہے ایک طرح کا دماغ نہیں چلتا دس فیلڈ میں دماغ چلتا ہے ایسے لوگا مستش ریکھا تو پوری طرح سے سپورٹ کر رہی ہے تو ایسے لوگ جو ہے نا ایک ان کو ایسا multitasking type ہوتے ہیں کئی بار تو کئی بار ہوتا ہے کہ ایسے لوگ کو اتنے چار پاس طرح کی فیلڈ کی knowledge ہونا ایسی کچھ چیز ہیں اور اگر ابھی نہیں ہی ہوتی ہے جیسے ان کی age 28 years ہے تو یہ لوگ دھیرے دھیرے کرتے کرتے اپنے آپ کو بہت شعار بنا لیتے ہیں کہیں سے بھی سیکھ سیکھ کے یہ اپنے آپ کو کافی قابل بنا ہی لیتے ہیں اب چلتے ہیں ان کے ہاتھ میں فنگر پرنٹس کی اور دیکھیں فنگر پرنٹس کیا بتاتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر یہ اس طرح کا ایسے لوگ جیون میں سکسس دیلی سے آتی ہے تھوڑا سا زیادہ ان کو محنت پڑ جاتی ہے لیکن کافی اچھا نیم فیم یہ لوگ بنا لیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس طرح کا ایسے لوگوں میں بہواری گیان بہت ہوتا ہے کون میرا اپنا ہے کون پر آیا ہے کون میرے اچھے سمیے کا ساتھ ہے کون برے سمیے کا ساتھ ہے کون میرے ساتھ گلت کر رہا ہے یہ سب چیزوں کا گین بہت اچھے جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس طرح کی لائنز ہے یہ لائنز یہ لائنز بتا دیتی ہیں کہ انسان کو جیون کے ہر ایسپیکٹ سے سیکھ جاتا ہے انسان ہر طرح کی پرکٹنائیوں پریشانیوں سے لیسنس سیکھتے ہیں اب دیکھیں یہ ہے چکر کا نشان یہ چکر کا نشان اپنے آپ میں ہی بہت قابلیت رکھتا ہے ایک تو انگلی لمبی تھی یہ چکر کا نشان ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ انہیں نیم فیم نہ ملے خوب اچھا نیم فیم سکسس کماتے ہیں لوگ اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس طرح کا اولیلوپ ہے سٹوک شیئر مارکیٹ جوا سکتا ہے اس طرح کی چیزوں سے دور رہنا چاہیے اس طرح کا انویسمنٹ کریں گے تو نقصان ہوگا یہ تل بھی بتا رہا ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں ان کو نقصان ہو جائے کسی کو وشواس کر کے پیسہ دیں گے اور پیسہ لوٹ کے نہیں آئے گا اور یہ چکر کا نشان جو ہوتا ہے اس کی خاص عادت ہوتی ہے انسان کو اپنے لیول سے دگنا تگنے پر لاکے کھڑا کر دیتا ہے اور یہ دگنے تگنے پر جب انسان سکسٹی ارز کا ہوتا ہے تب اسے حساس ہوتا ہے کہ میرے پاس جیون میں کچھ کیا تھا پہلے جب میں آج سے تیس چالیس سال پہ لے اور اب میرے پاس کیا ہے اب چلتے ان کے ہاتھ میں تھم کی اور دیکھیں ان کے تھم کیا بتاتے تھم کے فنگر پرنٹس کیا بتاتے ہیں اب دیکھیں یہ اس طرح کا ایسے میں انسان اپنی فیملی میں کافی ایجسٹ کرتا اور ساتھ ہی ساتھ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنی فیملی پر جان بھی چھڑکتے ہیں اپنے ماتا پتا بھائی بہن سب کو بہت پیار کرنا یہاں پر دیکھیں انگوٹے کی شیپ پیچھے کی اور جا رہا ہے انگوٹا ایجسٹیبل نیچر ہونا ہر طرح کی کنڈیشنز میں انوارمنٹ میں ایجسٹ کر لینا یہ دیکھیں ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو پریشان کرتے ہیں یہ اس طرح کی چیزیں لائف میں دکھتے پریشانیاں ٹینشنز یہ سب سٹریس دیکھ رہا ہے ایسے میں انسان کو ڈیلی گایتری منتر کا جاپ کرنا چاہی یہ میڈیٹیشن کریں اس سے یہ سارا سٹریس ریموو ہو جاتا ہے تین سے چھ مہینے میں سارا یہ سٹریس یہ نیگٹیو لائنز کی نیگٹیو بٹی کتم ہو جاتی ہے پوزیٹیو لائنز اچھا فل فلیشلی ورک کرنے دیتی ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پر یہ یاف کا چین ہے ایک اچھے سنسکاری پریوار میں جرم لینا امان مریادہ فالو کرنا اور اپنے ماتا پتا کے دریم سوفل کرنا ایسی کچھ چیزیں دیکھتی ہیں اپنے دریم سوفل کرنا دیکھیں بل پاور کافی سٹرونگ ہے لوجک پلیننگ بھی بہت اچھی ہے لائن اف ڈیزائرز لائن اف ٹریولز لائن اف فیملی سب بہت بڑی آئے ہاتھ میں اب چلتے ہیں ان کے ہاتھ میں لیفٹ اینڈ کے اور دیکھیں لیفٹ اینڈ کے فنگر پرنٹس ہمیں کیا بتاتے ہیں اب دیکھیں ایک چیز اور یہاں پر یہ دیکھیں لمبی لمبی لائنز ہیں جب بھی اس طرح کی لائنز ہوتی ہیں انسان اپنے جیون میں یہ انسان کو باگے چالی بناتی ہیں ہر طرح کی ڈریم ڈیزائر فلفل کراتی ہیں کوئی ایسی اچھا نہیں کہ جو رہ جائے اور پوری نہ ہو ہر اچھا اپنی پوری کر لیتے ہیں ایسے لوگ اب دیکھیں یہاں پر یہ اس طرح کا چکر کا نشان ہے ایکسپلینیشن پاور اچھی ہونا جیون میں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا جو ان کو بہت نیم فیم دلاتا ہے نالیجبل ہونا اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہیں ہر کام کو آسانی سے سیکھنا ایسے لوگ ہوتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ کھڑی کھڑی لائنز ہیں یہ ان کو جیون میں آگے بڑھنے میں سپورٹ کریں گی گیان بٹورنے میں سپورٹ کریں گی یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس طرح کا اولنا لوپ ہے یہ ایسے لوگ کیا ہوتا ہے جیسا میں یہی چننن کے رائٹ ہینڈ میں بھی دیکھا تھا جیون میں اپنے کافی زیادہ سب سے ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک کا ویہوار دیکھ دیکھ ہے سیکھ جاتے ہیں ویہوار ایک طرح سے ویہوار کشل ہوتے ہیں ایسے لوگ ویہوار ایک گیان بہت بڑی آؤنا اور ساتھ میں دیکھنا کہ کون میرا اپنا ہے کون پر آیا ہے ایسے چیزوں کا گیان بہت بڑی آؤ جاتا ہے اب دیکھیں یہاں پر اگین چکر کا نشان ہے اگین چکر کا نشان ہے ایسے لوگ کیا ہوتا ہے کہ جیون میں بہت بڑی اپ لپ دی پاتے ہیں جیون میں خوب رائز کرتے ہیں ایسے لیڈیز جو ہوتی ہیں بھلے ہی شروع میں سرویس کر رہی ہوں یا شروعاتی ٹائم میں سرویس کر رہے ہیں لیکن بعد میں کچھ ایسا بڑا کرتی ہیں کہ یہ جیون میں سب کو پروف کر کے دکھاتی ہیں کہ میں کیا ہوں ایسا کچھ ہوتا ہے ان کے جیون میں ایک ٹرننگ پوائنٹس لائف میں آنا یہ دیکھئے یہ اس طرح کا اڑنے لوپ ہے ایسے لوگ کو سٹاک شیئر مارکٹ جوا سکتا اس طرح کی چیزوں سے دور رہنا چاہیا یہی ہم نے چنے رائٹ ہینڈ میں بھی دیکھا تھا ہم نے دونوں ہاتھوں میں سورے کی فنگر پر چکر کا نشان دیکھا تو یہ کوئی معاملی چیز نہیں ہے ایسی لیڈیز جیون میں اپنا نام پروف کر کے دکھاتی ہیں اب چلتے ہیں ان کے انگوٹھے کی اور اب دیکھیں یہاں پر بھی اس طرح کا اپنے پریوار والوں کو پتی بچ سسرال والوں کو سب کو بہت چاہنا یہ چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے اب ہم ان کے دیکھیں یہاں پر بھی ایف کا چنے دیکھیں بعد کی جو لائف ہے وہ بہت آگے سپورٹ کر رہی ہے رائز کرنا سپورٹ کرنا یہ چیزیں دکھ رہی ہیں دیکھیں فل پاور اچھی کاسی ہے لوجک پلیننگ کا چھتر بھی بہت اچھا ہے ایجسٹیبل نیچر دکھاتی ہے پیچھے کی اور جھکاو ہے اگر ہم کی دسوں اگلیوں کا سماوش نکالیں ان کے دونوں سورک فنگر پر چکر کا نشان ملنا کوئی معاملی چیز نہیں کافی رائز کرتے ہیں بہت سکلز ٹائلنٹ ہوتا اور ایک ان کی جوپیٹر کی فنگر پر بھی ہم نے چکر کا نشان دیکھا تھا تو یہ گیان کا کارک ہوتا ہے کہ انسان کے نالیج بہت اچھی ہے نالیج کو بڑھائے رکھنا اپنا اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا یہ اس طرح ایک ہینڈ لگ رہا ہے اب چلتے ہیں ان کے ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ کی اور دیکھیں وہاں پہ پروتوں پہ کیا ملتا ہے اور اس سے پہلا ہم ان کی میریٹ لائف بھی چیک کرتے ہیں دیکھیں اگر ان کی ہاتھ میں دیکھیں تو دو ریکھائیں لمبی لمبی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ایسا پارٹنر ملنا جس سے اچھی ٹوننگ بیٹھتی ہے چھوٹی چھوٹی ریکھائیں جو ٹچ کر رہی ہیں وہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو انہیں پریشان کرتے ہیں کسی کا انٹیفیرنس لائف میں ہونا دیکھیں یہاں پر بھی ایسی لگ رہا ہے لائن کافی لمبی ہے اچھی ٹوننگ ہونا لیکن کیا ہے کہ کچھ ایسی فیکٹرز جو پریشان کر رہے ہیں ایکسٹرنل فیکٹرز ایسا کچھ دیکھتا ہے پرنتو یہ پرابلم تھوڑے سمی کی ہے پھر اس کے بعد اپنے آپ پر چیزیں نارمل ہو جائیں لائنز کافی لائٹ ہے اپنے آپ چیزیں شانت ہو جائیں اب چلتے ہیں ان کے ماؤنٹس کی اور دیکھیں پروت کیا بتاتے ہیں لگتا ہے جب گروہ پروت دبا ہوتا ہے تو کبھی کبھی چیزیں جو ہے دھیرے دھیرے چلتی ہیں جیون میں بہت دھیرے دھیرے پارا بار جیسے پریوار میں پتی کا سپورٹ ملا اور لوگ کا سپورٹ ملنے میں دیری ہونا جیون میں اکیلا پر محسوس کرنا ایسی کچھ چیزیں ہونا اپکس کا چنہ ہے ٹائم تو ٹائم ناللیج گین کریں گے اب یہاں پر اشور شکتی کا ہاتھ ہونا یہ دیکھیں یہاں پر اگر میں دکھاؤں انہیریٹنس کی ریکہ بہت اچھی ہے اور یہاں پر دیکھیں ناللیج کی ریکہ بہت اچھی ہے ناللیج بہت بڑی آگی کائی فیلڈز کی ناللیج ہونا اور یہ تشول کا سمبل میں نے دکھایا ہے تشول یہ رائز بہت کراتا ہے بدھ پروت اچھا ہونا جب بھی بدھ پروت اچھا ہوتا ہے انسان اپنی لائف میں کمیونکیشن سکلز اچھے ہوتے ہیں اور لوگوں سے کیسے بات کری جائے کس طرح سے بولنا چالنا رکھنا یہ سب چیز ہیں نیچر وائز پولائٹ ہوتے ہیں اور یہاں پر میں دیکھوں ان کا جو کوشن تھا آئی ایس سے لیٹڈ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھی یہ جو ہے یہ دیکھی چینجز بہت جاتا ہیں سرکار جو اگر اس طرح کہ جو آئی ایس کی پوسٹ کے لیے بار بار چینجز نہیں آتے ایک بار پوسٹ پہ بیٹھ گئے تو سیدھا ساٹھ سال بیٹھائے ہونا تو آئی ایس کے چانسز مجھے تو بی فرانک نہیں دیکھ رہے انہیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جس میں الگ گروت ملتی بھی دیکھ رہی ہے یہ دیکھیں گے یہ اسی سمیے سے کام شروع ہوتا ہوا لگ رہا ہے 28-29 سے یہ اور یہ 48 تک چلے گا تو ظاہر سے بات ہے آئی ایس کی نوکری پکڑ کے انسان صرف 20 سال نوکری کر کے چھوڑتا نہیں ہے یہ دوسرے فیلڈ سے ان کو پھر سے انکم آنی شروع ہوں گی تو یہ کوئی اور فیلڈ میں شروع آتی سمیے میں نوکری کرتی بھی لگ رہی ہے اس کے بعد یہ اپنا بزنس کرتی بھی لگ رہی ہے یہ دیکھا سٹرونگ ہو جائے گی تو اب دیکھیں مرکری بھی ان کا سٹرونگ ہے یہ چیز میں نے نوٹس کری مرکری سٹرونگ ہے لائن نکل رہی ہے تو یہ اپنا کام جرور کروائے گی یہاں پر دیکھیں منگل پروت اچھا ہے اچھا کاسا منگل ہوتا ہے انسان کا رسٹ ٹیکنگ ایویلٹی ہوتی ہے کانفیدنس لیول بہت اچھا ہوتا ہے اب دیکھیں اندرونی منگل بہت اچھا ہے اندر سے گھبراہت ایسی چیزیں نہیں ہوتی ایسی چیزیں ایسی چیزیں اب یہ دیکھیں چندرمہ اچھا کاسا ہے یہ دیکھیں کسی فیمیل لیڈی کا بہت اچھا کام کرتا ہے لیڈی کلائنٹس لیڈی کسی helping hand لیڈیز زیادہ ہوتی ایسی کسی کام کرنا جہاں پر آپ کو لیڈیز سے help ملنا لیڈی بھاگیا ہوتا نا فیمیل ستری کا بھاگیا اچھا کام کرنا ایسی کچھ چیزیں دیکھتے ہیں اب دیکھیں یہاں سے نیچے سے بھاگیا ریکھا کر نکل ایک ایسی پریوار جنم لینا جہاں پر سکھ سو ویدہ کے سازن خوب تھے یہ دیکھیں یہاں پر یہ شکر پر بڑھی ہے لیکشیرس لائف جیتی ہیں ایسی لیڈیز نہ پیسے کی کمی تھی نہ ہے نہ رہے گی اور خوب رائس کرتے ہیں اور ایک سے لیکشیرس چیزیں ہونا مہنگا موبائل مہنگی گاڑی ایک سے چیز ان کے پاس ہوتی ہے کئی بار تو یہاں تک سوچتے ہیں کہ میں اگر اور پیسہ آجائے تو میں پتہ نہیں کیا خرید لوں ایسا کچھ سوچ دیکھا جاتا ہے اور ایسے جو ہینڈز ہوتے ہیں جیتر لیڈیز کے ان کا بھاگیا اپنے پتی کے زیادہ کام کرتا ہے پتی سسرال والوں بچوں کے لئے شکر والے ایسی لیڈیز جو ہوتی پیدا ہوئے تو پیرنٹس کو بھاگے دینا پھر بھائی بہنوں کو بھاگے دینا سسرال میں آئی تو پتی کو بھاگے دینا بچوں کو بھاگے دینا ایسی کچھ چیز ملتی اب چلتے ان کے لیفٹ ہینڈ کے اور دیکھیں لیفٹ ہینڈ میں ہمیں کیا ملتا ہے گرو پروت اچھا ہے سیکھ سکھانے کی ایبیلیٹی کافی زیادہ اچھی ہے اپکس کا چن ہے تو ایسے میں انسان اپنی سیکھ نی کی شمطہ بہت اچھی ہوتی ہے یہ پر دیکھیں یہ اس طرح سے ایک مشلی کا چن بہت اچھا بنا ہوا جب بھی اس طرح کا مشلی دیکھیں یہاں پر یہ نالج کی دیکھا بہت زیادہ اچھی نالج کی دیکھا بہت زیادہ گیان ان کے پاس انہاریٹنس کا یوگ اگین بہت بڑی آیا یہ دیکھیں یہاں پر کئی فیلڈ کی نالج اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس طرح سے انہاریٹنس کی یوگ بن رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ اگین ترشول نمہ نشان یہ اس طرح سے بن یہ پور پر ریکھا بن یہ سب چیز پیش اچھے کرموں کا فل مل سور پر پر تھوڑا سا دبا ہوا ہے تو پتہ سے دوری یا آنکھوں کا چشمہ تھوڑا سی چیزیں دیکھ سکتے ہیں مرکوری بہت اچھا ہے ان کا جو بدھ کا ماؤنٹ بہت بڑی بہت سٹرونگ تھوڑا سا پتہ کی شکایت مجھے ہلکی سی دکھتی ہے باقی یہ مجھے لگتا ہے کوئی کانسلٹ ورک وغیرہ یہ دیکھیں یہ ریکھا اس طرح سپورٹ کر رہی ہے یہ ریکھا تھوڑی ٹوٹی ہے تو تھوڑا سارے اپنی ہیلتھ کا دھیان نکھنا چاہیے تو کچھ ایسا کام بھی کروا سکتی ہے یہاں سے ریکھا نکل ہے یہ دیکھیں اس طرح کی دیکھا باقی ریکھا کافی سٹرونگ ہے یہ دیکھیں یہ یہ پھر اٹھائیس سے دکھا رہی ہے یہ چینجز دکھا رہی اٹھائیس انتیس سے یہ کوئی انکم کا نیا ستر اتر یہ یہ پھر سٹار کا چند بھی ہے تو یہ بھاگی اوضاء کروائی گی 48 کے آس پاس یہ دیکھیں یہ تو یہ ان کے ہاتھ میں روپے پیسے کو کافی ہائی لائٹ کر رہی کافی زیادہ روپے پیسے کی بہت طریق کروانا یہ پر دیکھیں ہاتھ میں بیچ مشلی کا چند ایسے چند جب ہاتھ میں ہوتے ہیں تو انسان کی انکم بہت بڑی جب ادست چاہتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر منگل پروت اگین دونوں بہت بڑی منگل پروت جو ہے لائف میں کافی جیسے کانفیڈنس بہت بڑی دیتے ہار نہیں مانتے لوگ حالات سے لڑتے حالات سے آگے جھکتے نہیں آگے چندرمہ بہت بڑی من شکر شکر پروت اگین بہت بڑی آیا تو شکر پروت جب اگین اچھا ہوتا ہے تو لائف لگ بنتی بچے کا سپورٹ کسی اور سپورٹ بھی دکھائی دے رہا جو ان کی ریکھا ہے لائف لائن کافی دبی بھی دباب والی بہت ٹینشن دکھ رہی ہے لائف میں ایسا لگ سٹھائی سال کی عمر سے بلکہ پچیس سال کی عمر سے کافی ٹینشن بھرا سمی دیکھ نا اچھا ایکس پیس اوکی لیکن یہ بہت زیادہ سمی خراب آنا جیوان ہے جیسی سمی کروس ہو ہے لائن سمود ہے تقریبا تیس ورش کے آس پاس سے کافی سمود دکھ کافی لمبی بھی ہے کافی لمبی ہے تو یہ انسان کو کھالی نہیں بیٹھنے دیتی مینڈ کو فل فلیش لی اس کرتے ہیں لوگ اچھے لیکن بیچ بیچ میں پریگار والوں سے سپورٹ نہ ملنا اپنوں سے دھوکہ ملنا اپنوں سے تانے ملنا وہ چیزیں دکھ رہی ہیں ان کے ہاتھ میں رائز کرنے کے بہت اچھے چی چانس آگے آنے والا سم میں بہت اچھا چینج دکھا رہا ہے تقریبا 29 کے اس پر سے بہت اچھا چینج ہے تو یہ سب چیزیں ہمیں ان کے ہاتھ میں دکھتی ہیں تو جو بھی ان کے کوشش تھے آلما سب ہی آنسر ہو ملے گا تو جیسے ہوتا نا کہ پریوار میں جانا جہاں پر آپ ایسے پریوار سے جنم لینا جہاں پر لائف ٹھائل اچھا تھا شادی بھی ایسی ہوئی جہاں پر لائف ٹھائل آپ کو اچھا ہی ملے گا یہ آپ کا بھاگ کے ساتھ دے گا آپ چیز بڑیاں ملے گی یہ اس طرح کا ہینڈ مجھے دکھائی دیتا ہے یہ اس طرح کا ایک loop ہے ایسے لوگ اپنے کام کو لے سیرس ہوتے پسند نہیں کرتے ان کی ہاتھ میں دیکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے ایسی لیڈی کھالی نہیں بیٹھ سکتی کچھ نہ کچھ مجھے 20 29 چینجز دکھتے ہیں پتی کو بھاگ دینا پتی کے بھاگ سے آگے خود بڑھنا اس طرح کی چیزیں دکھائیں دیگی تو اوبرال giving prospering hand ہم ہی پراتنہ کریں جیوان میں خوب خوش آئیں خوب رائز کریں اور جو کوئی دکھ پریشانی ہوں وہ دور تو یہ تھا ان کے hand کا analysis دھنی بھائی موسیقی